نماز کار کسان بھائیو داکریسی چوپال میں آپ کا ایک بار فیر سے سواگت ہے کئی راجوں میں سرسوں کی نئی فصل کیاوق بازار میں آنا شروع ہو چکی ہے لیکن سرسوں کی کھیتی کرنے والے مکہ راجیہ راجستان اور پنجاب میں سرسوں کی آوق شروع ہونے میں ابھی بھی پندرہ سے بیس دن کا سمیہ لگ سکتا ہے سرسوں کی نئی آوق کو دیکھتے ہوئے سرسوں کے بازار پر اس کا کیا اثر ہوگا کیا سرسوں میں گراوٹ آئے گی یا تیجی بنی رہنے کے ہے اثار کیا ہے بازار جانکاروں کی رائے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے پوری جانکاری اس ویڈیو میں اس لئے ویڈیو کو انت تک پورا دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور سیئر کر کے ہمارا منوبل ضرور بڑھائیں آپ کی لوکل منڈی میں نئی سرسوں کی آوق شروع ہونے پر بازار پر کیا اثر ہوگا اس کی سٹک جانکاری کے لئے آپ اپنی منڈی کا نام ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں جدی آپ پہلی بار ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لارنگ کا بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس کے گنٹی کے نسان کو بھی دبا لیں نئی سرسوں کی آوق بازار میں شروع ہونے کے ساتھ ہی بازار میں سرسوں میں تیجی اور منڈی کو لے کر ہلچز تیج ہونے لگی ہے بازار جانکاروں کی معنی تو نئی سرسوں کی آوق شروع ہونے کے بعد لگ بگ ایک مہینے تک سرسوں کے بازار میں ہلکی گراوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن سرسوں کے بازار میں بڑی گراوٹ آئے گی ایسا کہنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ سرسوں کی بازار ماں کو دیکھا جائے تو سرسوں کی بازار ماں آج آنے والے دنوں میں بھی اتنی زیادہ بنی رہنے والی ہے جسے نئی سرسوں کی آوق شروع ہونے پر بھی پورا نہیں کیا جا سکتا ہے اس لئے سرسوں میں بڑی گراوٹ آنے کی کوئی سمباونا دکھائی نہیں دے رہی ہے لیکن ہلکی گراوٹ آنا سباویک ہے کیونکہ نئی آوق شروع ہونے پر بازار میں ماحول بھی اسی طرح کا بنایا جاتا ہے اور کم بولی لگا کر بازار کو گرانے کے پریاس کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو بازار ماں کا کم دباؤ کا حوالہ دیکھ کر زیادہ سے زیادہ آوق کے لئے پریدت کیا جائے لیکن ہمارے دیس میں کھا دے تیلوں کی جتنی مانگ اسے دیکھتے ہوئے جتنی سرسوں کا اتپادن ہے اس سے بازار میں کھا دے تیلوں کی مانگ کو پورا نہیں کیا جا سکتا ہے اس لئے سرسوں میں گراوٹ کو لے کر چیندے دونے کی کوئی بات نہیں ہے وہیں دوسری طرف دیکھا جائے تو سرسوں میں فنگس اٹیک کو دیکھتے ہوئے اتپادن میں گراوٹ آنا بھی نشطی طور پر دیکھا جا رہا ہے جس کے کارن بھی سرسوں کی مانگ اور آپورتی میں بڑا انتر دیکھا جا رہا ہے اور سرسوں کے بازار پر بھی اس کا اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے اس لئے ان سب کارنوں کو دیکھتے ہوئے پتا چلتا ہے کہ سرسوں میں نئی آوق کی شروعاتی دنوں میں ہلکی گراوٹ دیکھی جا سکتی ہے لیکن آنے والے دنوں میں بڑتی مانگ کو دیکھتے ہوئے واپس سرسوں میں بڑی تیجی کی سمبابنہ دیکھی جا رہی ہے لیکن سرسوں کی بازار مانگ کم ہو جائے گی ایسا نہیں ہے اور آنے والے دنوں میں بڑتی مانگ کو دیکھتے ہوئے واپس سرسوں میں بڑی تیجی کی سمبابنہ دیکھی جا رہی ہے آنے والے دنوں میں بھی ہم آپ کو سرسوں کے بازار کا تاجہ اپ ڈیٹ سمیہ سمیہ پر دیتے رہنے کی کوشش کرتے رہیں گے اس لئے دیکھتے رہیں داکریسی چوپال جائے ہن جائے کسان